ہیلو دوستو جب تک چینل پر آپ کا سواگت ہے دوستو پاکستانی مول کے دو ماہن پترکار عارف اجاکیا اور تاہر گورا آج کسمیر کے وصحے پر چرچہ کر رہے ہیں دوستو یہ ہے تو پاکستانی مول کے لیکن پاکستان کی اصلی سچائی دکھانے میں یہ سب سے آگے ہیں دوستو یہ پاکستان کی بھلائی ہی جانتے ہیں لیکن پاکستان کے لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے انہیں اس طرقے کی باتیں کنڈی ہوتی ہے کیونکہ پاکستان کی زینہ صرف کسمیر کسم خانہ چاہتی ہے آرٹیکلز 370 اور 35 کو ایبروگیٹ ہوئے تو وہ جو چورن ہمیں مجھے آپ کو اور پوری پاکستان کی عوام کو بیچا جا رہا ہے ابھی بھی بیچا جا رہا ہے کہ کشمیر لے کر رہیں گے آج بھی میں پاکستان کے وزیر خارجہ کی باتیں سن رہا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں کشمیریوں کو فکر نہیں کرنی چاہیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم سرینگر روڈ بنا رہے ہیں میں سوچا تھا کیا سرینگر روڈ ان فیکٹ یہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ اب بھارت کو آسانی ہو سرینگر سے ڈائریکٹ یہاں پہنچنے میں کیا آپ کی فیلیں گے آج کے لئے سب سے پہلے تمام درشکوں کو سلام علیکم نمستے اور عید مبارک میں اپنے واپسی کے سفر پہ ہوں میں نے اپنے دیش کو پہچان لیا ہے کہ میری اوریجن کہاں کیے میرے یہاں پہ کچھ دوست ہیں ایسٹ افریقہ سے جو تین سو چار سو سال پہلے انڈیا سے ہجرت کر گئے تھے ایسٹ افریقہ لیکن وہ اپنے آپ کو انڈین اوریجن کہتے ہیں تو میں بینگ اینڈین میرے پیرنٹس انڈیا میں بانڈ ہوئے تھے اور صرف بہتر سال پہلے ہم نے ہجرت کی تھی تو میں بھی تو انڈین اوریجن ہوں تو میں اپنے انڈین بھائی بہنوں کی سولیڈریٹی میں آج ویجیٹرین اید منا رہا ہوں کشمیر پوائنٹ دیکھیں کشمیر دال روٹی ہے پاکستان کی فوج کی کشمیر پہ ناجائز قبضہ ہے پاکستان کا پی اوکے اور بلکت بلکستان پہ کشمیر نے انڈیا کے ساتھ ایکسیشن ٹریٹی سائن کی تھی جس میں نہ صرف یہ کہ ہندو سکھ مہارات تھے بلکہ شیخ عبداللہ بھی اون بورڈ تھے اور مسلم لیڈرشپ بھی اون بورڈ تھی کشمیر لیگلی انڈیا کا حصہ ہے جنائیٹڈ نیشنز میں بھی انڈیا لے کے گئی تھی لیکن پاکستان ایک آرٹیپیشیل کنٹری کریٹ کیا گیا تھا جس کو بنانے کے لیے جو آزادی کی آواز اٹھا رہتا ہے اس کے اوپر یہی فوج حملے کرتی تھی یہی فوج ان کو مارتی تھی برطانوی سرکار کے کہنے پہ آج وہ ٹھیکے دار ہو گئے ہیں پاکستان کے لیکن ان کو اپنی ہیجیمنی قائم رکھنے کے لیے پاکستان پر اپنا کنٹرول قائم رکھنے کے لیے یہ کشمیر چورن سے بہتر کوئی چورن تھا نہیں یہ کشمیر چورن پہ ہمیں بہتر سال سے بے وکوف بنا رہے ہیں اسٹیٹس کو قائم رہے اسٹیٹس کو دال روٹی ہے پاکستان کی فوج کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی فوجی بیوروکریسی کی جو پوری دنیا میں کشمیر کے نام پہ بیلینز آف ڈالر لگاتے ہیں ملینز نہیں بیلینز آف ڈالر لگاتے ہیں یہ ایک ایک مہینے کے دورے پہ جب ان کے ڈیلیگیشن آتے ہیں کشمیر کے نام پہ دنیا میں ایک فیک محیم چلانے کے لیے تو ملینز آف ڈالر تو جنیوہ میں ہر تین مہینے بعد لگا دیتے ہیں یہ ان کی دال روٹی ہے فوج کی اور فوج کی بی ٹیم جو کہ بیوروکریسی پولیٹیشنز ان کی کشمیر یہ بائی فورس تو لے نہیں سکتے کیونکہ پنجابی فوج کا ریکارڈ رہا ہے آج سے نہیں دو سو سال سے جب سے ان کو مارشل ریس ڈیکلیئر کیا ہے تب سے ان کا ریکارڈ رہا ہے کہ یہ صرف نہتوں کے سامنے حملہ کر سکتے ہیں ان کو فلسطین میں بھیج دو جب جورڈن کی گورنمنٹ حکومت ریکویسٹ کرتی ہے تو یہ نہتے فلسطینیوں کا جینوسائٹ کرتے ہیں یہ بنگالیوں کا جینوسائٹ کرتے ہیں یہ کھانے کعبہ میں فائرنگ کرتے ہیں یہ بلوچوں کا جینوسائٹ کر رہے ہیں مہاجروں سندھی پختون ان سب کا جینوسائٹ کر رہے ہیں سیویلینز کا لیکن جب ایک پروفیشنل آرمی انڈیا ان کے سامنے آتی ہے تو یہ پینسٹ میں بھی ہار کے جاتے ہیں وہ مشکل لاہور مچا پاتے ہیں اور اکتر میں تو ان کے ساتھ جو ہوا ہے اگر کوئی غیرت مند قوم ہوتی تو اپنی فوج کو خود ہی لٹکا دیتی لیکن ان کے پھولوں کے ساتھ استقبال کیا گیا جب یہ دو سال بھارت کے پریزنر آف وار کیمپ میں بدتر ان دن گزارنے کے بعد واپس آئے تو ان کا ہار سے استقبال کیا گیا ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا ہسٹری میں ہارنے والی فوج جب واپس اپنے ملک آتی ہے تو عوان جوتے لگاتی ہے لیکن اس فوج کو ہار پہنایا گیا کیونکہ بات وہی ہے کہ یہ غلام فوج ہے جنہوں نے پاکستان بنایا ان کی اور کشمیر کے نام پہ قبضہ جاری وہ ساری رکھ رہے ہیں بھارت کے لیڈر شری نرندر موڈی جی نے جو ہسٹورک ڈیسیجن لاسٹ 5 آگست کو لیا ہے nothing better than this for کشمیر کیونکہ کشمیر کی total development رکھی ہوئی تھی صرف اس بنیاد پہ کہ بھارت میں اس کے اوپر article 370 لاگو تھا لیکن اب بھارت کی لیڈر شیپ بھی ایک نئی تبدیلی لا رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اسی نرندر موڈی کے tenure کے اندر ہی پورا کشمیر بھارت کے پاس چلا جائے گا ہے اس فوج کا ڈیکلائنیشن ہے اور ان کا وقت پورا ہو چکا ہے اور ان کو نظر بھی آ رہا ہے جب بھی یہ پاپا جونز اور ان کے فوجی پوری دنیا میں جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کو اب پاکستان چھوڑ کے بھاگنا ہے اور ان کو کوئی چائنیس وینیس نہیں بچا سکے گا کیونکہ چائنیس کا بھی کبرستان یہ کشمیر بنے گا انشاءاللہ دیکھئے آپ نے کہا کہ اس وقت کی جو صورتحالہ وہ یہ ہے کہ یہ خود پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے بڑے بڑے لوگ پاکستان سے بھاگنے کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں چونکہ ان کے آلریڈی کینیڈا ہو امریکہ ہو یورپ ہو یا آسٹریلیا ہو آلریڈی ان کے پیلیسز ہیں ان کے ساری انویسمنٹس یہاں آ چکی ہیں لیکن عوام کو ڈپرائیو رکھ رہے ہیں بنیادی سہولتوں سے آپ نے کہا کہ ایبرگریشن آرٹیکل 370 اور 35A کا جو فیصلہ تھا وہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا میں بھی سمجھتا ہوں بہت بڑا فیصلہ تھا اور اس کا فائدہ یہ کہ صرف اس کا بھارت کو فائدہ نہیں عارف اجاکیاں بھائی پورے ریجن کو فائدہ ہے اگر پورا ریجن پیس کے موڈ میں آ جائے اور پروکسی ٹیررزم پروکسی وار ختم ہو جائے اس کا سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو ہے ان فیکٹ کہ وہ جو بلینز ان بلینز ڈالر کشمیر کاؤز پر لگا رہے ہیں جبکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک انچ پر بھی وہ قابض نہیں ہو سکتے عوام کا پیسہ ہے غریب لوگوں کا پیسہ ہے وہ ان کی فلا کے لیے استعمال ہو تو کیا یہ جو ایبرگریشن آرٹیکل 370 اور 35A کا ختم ہونا ہے میں تو اس کو پورے ریجن کا فائدہ قرار دیتا ہوں پاکستان سمیت کیا اس بات کا احساس کبھی ہو سکتا ہے پاکستان کی اشرافیہ یا انٹلیکچلز یا میڈیا یا اسٹیبلشمنٹ کے کسی کارنرز کو میں سمجھتا ہوں پاکستان نے آج تک کوئی فیصلہ عوام کے مفاد میں کیا ہی نہیں کیا پاکستان میں ہر فیصلہ رولنگ علیگرکی آف پاکستان جو شروع سے چلی آرہی ہے آرمی کانے لیڈ بائی آرمی اس میں پیچھے ججیز میڈیا پولیٹیشنز بیوروکریسی یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں ہم لوگ واقف ہیں ان سے تو آج تک کبھی بھی پاکستان کی عوام کے حق میں ان لوگوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کشمیر انہوں نے زبردستی قائم اپنی ہیجمنی کے لیے رکھا ہے اگر آج کشمیر مسئلہ سولو ہو جاتا ہے تو پاکستان کی عوام اور انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان سے پوچھے گی کہ بھائی آپ کیوں آدھے سے زیادہ بجٹ اپنی پوجھ پہ لگا رہے ہیں جب آپ کا تو کوئی دشمن ہی نہیں ہے ابھی تک تو آپ نے بھارت کو اپنا دشمن بنا کے کھڑا کیا ہوا ہے تاکہ آپ بجٹ کا لائنس شہر کھا کے لے جائیں لیکن جس دن کشمیر کا مسئلہ سولو ہو جاتا ہے تو ان کی یوٹیلیٹی ختم ہو جاتی ہے جو انہوں نے اپنی یوٹیلیٹی پیش کی ہوئی ہے جبکہ کشمیر کے لیے ان کی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ یہ میرے اور آپ کے سیویلین کے بچوں کو مدرسوں میں اور ٹریننگ سینٹروں میں ٹریننگ دے کے انفلٹریٹ کر کے انڈیا میں بھیجتے ہیں فوج کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں جبکہ ہم تو بجٹ ان کو لڑنے کے لیے دیتے ہیں کہ جاؤ بھائی تم جاؤ کشمیر آزاد کراؤ لیکن یہ بھائی صاحب ہمارے سیویلین کے بچوں کو ٹرررسٹ بنا کے بھیجتے ہیں اور باقی عوام کو مامو بناتے ہیں پچھلے سال انہوں نے اعلان کیا پانچ اگست کو کہ ہر جمعے کو آدھا گھنٹہ کھڑے رہیں گے وہ ایک دو جمعے کھڑے رہے کشمیر آزاد نہ ہو سکا تو بیٹھ گئے اب انہوں نے شاک محمود قریشی آج فرما رہے ہیں کہ جو کشمیر ہائیوے ہے اس کا نام ہم پانچ اگست سے بدل کے سرینگر ہائیوے رکھیں گے چونکہ اسی روڈ پہ بیٹھ کے کشمیر جائیں گے یہ جس طرح اپنے مزار پہ اپنی عوام کو جاہل رکھ کے بے وقف بنا کے ان کے اوپر رول کر رہا ہے شاہ محمود قریشی یہ پورے پاکستان کو اس طرح سے کر رہا ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ایک قوم انہوں نے جو تیار کی ہے جس کا مظاہرہ ہم نے پرسوں دیکھا پشاور کوٹ میں جب ایک آدمی کو کوٹ کے اندر ایک آدم دوسرا آدمی جا کے صرف اس لیے مارتا ہے کہ بلیس فیمی کا وہ الزام تھا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ممتاز قادری کو دکھا تھا وہ ممتاز قادری کے مزار پہ جب لوگ جاتے ہیں غریب لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ زندہ رہتا تو اس کو ایک کمرے کا گھر نصیب نہیں ہونا تھا کیا شاندار موت مری ہے تو ہر پاکستانی اب وہ شاندار موت مرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے کیونکہ اس کو مزار ملے گا مجاور ملیں گے اس کے بچوں کو مجاہد کا بچہ غازی کا بچہ کہتے ہیں تو یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے یہ ایک جاہل قوم تیار کی ہے انہوں نے زیاولت کے زمانے سے تو بھائی اب یہی ریزلٹ آئے گا قوم آج بھی پاک فوج زندہ بات کہہ رہی ہے جبکہ کراچی دوبا ہوا ہے کوئی سیوک فیسلٹی پورے پاکستان میں نہیں کراچی ہی نہیں لاؤ اور پورا پاکستان دوبا ہوا ہے دو گھنٹے بارش ہوتی ہے پاکستان دوب جاتا ہے الیکٹریسٹی ساف پینے کا پانی سہر کی سہولیہ تعلیم